پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سمندروں اور برین ٹیومر کالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد انسانی زندگی کے لیے پانی کی اہمیت اور دماغ کی رسولی سے بچاؤں سے مطالق آگاہی فرہام کرنا ہے سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر ہماری زمین کا دل اور پھیپڑے ہیں کیونکہ یہ زمین پر استعمال ہونے والا چالیس فیصد تازہ پانی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پچھتر فیصد آکسیجن بھی پیدا کرتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں اس وقت سمندری پانی اور اس میں موجود نباتات اور حیوانات کو مختلف ملکوں کے سہلی شہروں سے کمیابی اور دوسرے مذر اجزاق کا سامنا ہے جبکہ سمندروں میں ہونے والے حادثے بھی سمندری حیات کے لیے سنگین خطرہ خیال کیے جاتے ہیں دوسری جانب آج دنیا بھر میں دماغ کی رسولی یا برین ٹیومر اور اس سے بچاؤ سے مطالق آگاہی کے لیے برین ٹیومر ڈے منایا جا رہا ہے جبکہ اس دن کو منانے کا آغاز دو ہزار میں ہوا تھا عالمی دارے صحت و اے چو کے مطابق دماغی رسولی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اس وقت دنیا بھر میں ڈیرڑ کروڑ سے زائد افراد برین ٹیومر کا شکار ہیں اور دو ہزار پینتیز تک اس مرض کا شکار افراد کی تعداد دھائی کروڑ سے تجاوز کر جائے گی جبکہ برین ٹیومر کا شکار خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے طبی ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں یومیاں ہر ایک لاکھ میں سے دس افراد دماغی رسولی کے باعث موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ماہرین نے پاکستان میں دماغی رسولی اور اس سے متعلق بیماریوں سے بچاؤ اور تدارک کے لیہ آگاہی پر زور دیا ہے